نواز شریف زمانت کی مدت ختم ہونے پر آج پھر جیل چلے جائیں گے قیدی نمبر چار ہزار چار سو ستر کو ہائی سیکیورٹی سیل میں رکھا جائے گا حکام نے انتظامات مکمل کر لیے نواز شریف کو بی کلاس دی جائے گی ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق کھانا گھر سے آئے گا ادھر جیل انتظامیہ کا نواز شریف کو شام چھے بجے کے بعد قبول کرنے سے انکار ڈیپٹی کمیشنر نے لیگی قیادت کو آگاہ کر دیا مریم نواز پاٹی عودہ ملنے کے بعد آج پہلی مرتبہ عوام میں آئیں گی مریم اورنگزیب کے مطابق مریم نواز میاں نواز شریف کو جیل تک چھوڑنے کے لیے ریلی کی قیادت کریں گی پاجہ عمران نظیر نے جیل باپسی کے شگلوں میں تبدیلی کی تردید کر دی کہا کارکن شام سات بجے شہنگائی چوک پر اکٹھے ہوں گے نواز شریف راک بارہ بجے سے پہلے جیل پہنچ جائیں گے مریم نواز کو پارٹی عودہ دینے کا معاملہ تحریک انصاف کا عدالت جانے کا فیصلہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سزا یافتہ مریم نواز کو نون لی کی نائب صدر کیسے بنایا جا سکتا ہے انہیں نیب کیس میں سزا معطلی کا عرضی ریلیف ملا سزا قتم نہیں ہوئی شہباز شریف نے چیئرون پی ای سی کا عہدار رانہ تنویر کو ایسے دیا جیسے ویراست ہو رحمت مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ رمضان المبارک شروع رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے فرزندان اسلام کا خوشو و خضو ملک بھر میں مساجد میں نماز تراوی کا احتمام کل کے پہلے روزے کے لیے گھروں میں سہری کا انتظام نائنٹی ٹو نیوز گروپ کی ناظرین کو ماہ مقدس کی آمد پر مبارک بار رمضان المبارک کیامت کے موقع پر مہنگائی کا توفان اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بے قابو زخیرہ اندوز اور منافع خوری اکچان سبزیاں پھل گور سب کچھ مہنگا چمارٹر پچاندے پیاز اسٹی روپے فی کلو میں فروق آلو تین روپے اضافے سے پچیس روپے فی کلو ہو گیا کیلہ ڈیٹھ سو روپے فی درجن بکنے لگا سیب، خربوز اور تربوز کی قیمتوں میں بھی اضافہ شہریوں کا رمضان بازاروں میں اشیاء کم ملنے کا بھی شکوا پیٹرالیم قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی اپوزیشن کی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دہائی کامی اسمبلی میں ارکان نے پلیکارڈ اٹھا کر سپیکر ڈائس کا گھیراو کیا شور شرابے پر اجلاس ملتوی کرنا پڑا اپوزیشن ارکان کا بعد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی احتجاج سینٹ میں بھی معاملے پر بات کرنے سے روکنے پر اپوزیشن نے احتجاجن فوق آؤٹ کیا مہنگائی کی سنامی جو ہے اس کو جو ہے ہم روکیں گے انشاءاللہ تالہ اور یہی مہنگائی جو ہے اس حکومت کو لے ڈوبے گی جس طریقے سے اس نے مہنگائی کو جہاں تک پہنچا دیا اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی حکومت کا وقت ختم کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا خواجہ آصف کہتے ہیں حکومت کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دینا چاہتے حکمران عوامی مسائل کے بجائے روحانیت کی طرف چل نکلے پارلیمنٹ میں بولنے سے روک کر حکومت سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور کر رہی ہے ملک میں آئی ایم ایف سے وائس رائے آ چکے پرویزر شف بولے حکومت عوام کی بات کرتی ہے لیکن عملی طور پر انہیں مار دیا اٹھاروی ترمیم کے بقا نئے بلدیاتی نظام پر منحصر ہے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں پرانے بلدیاتی نظام کے تحت الیکشن میں بڑی کرپشن ہوئی پی ٹی آئے والوں نے بھی پیسے لے کر نازم منتخب کیا اب ارکان اسیملی کو فنڈز نہ ملنے پر بھی مضاہمت کا سامنا ہوگا معلوم نہیں صدارتی نظام کی بات کہاں سے آگئی اسمان بزدار محمود خان اور جانگیر ترین کے ساتھ سینئر صحافیوں سے گفت گئے نیال ایف پی آر کا ہم چیئرمن آنانس کر رہے ہیں شبر زیدی کو چیئرمن ایف پی آر کی تائیناتی پر بھی یوٹن احمد مجتبہ میمن کا نام ڈراؤپ حکومت نے سید شبر زیدی کو چیئرمن فیڈرل بورڈ آف ریویڈیو مقرر کر دیا شبر زیدی دو ہزار تیرہ میں سن کے نگران وزیر رہ چکے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے صدر بھی ہے پینوا لیگ سمیت تین کتابیں لکھ چکے شبر زیدی کی تائیناتی کا اعلان وزیراعظم نے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کیا آئین صرف تو اب میجے لگتا ہے کہ ان کا ہیڈ آف اس شفٹ ہو رہا ہے پاکستان آئی ایم ایف ڈسائیڈ کری گا کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا ہمارا سٹیٹ بینک کا انچارج کون ہوگا ہمارا ایف پی آر کا انچارج کون ہوگا تو ایسا نہیں چل سکتا ہے پیپلز پارٹی کا رضا باکر کی گورننس سٹیٹ بینک تائیناتی کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ بلاول بھٹو کہتے ہیں لگتا ہے ملک کی معاشی خودمختاری پر سمجھوتا کر رہے ہیں صرف پاکستان کو نہیں آئی ایم ایف کو بھی ضرورت ہے آصف زداری بولے لگتا ہے آئی ایم ایف کا دفتر پاکستان میں منتقل ہو رہا ہے عالمی ادارے کے لوگ سٹیٹ بینک میں آ کر بیٹھ جائیں گے تو ہم کیا ملک چلائیں گے حکومت نے آئی ایم ایف کی تین بڑی شرائع تصمیم کر لی پیکچ پندرہ مئی سے پہلے آ جائے گا بزارت خزانہ کا ذرائع کا انکشاف یوپے کی قدر کیا تائیون مارکٹ کرے گی تین سال میں ٹیکسز میں پانچ سو ارب کا اضافہ کیا جائے گا پیٹرولیوم، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کا تین سالہ شیڈیول دیا جائے گا ٹیکس چھوٹ اے سب تدیر نہ دینے کا مطالبہ بھی تصمیم سابق وزیر پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف کی مشکلات میں اضافہ وعدہ معاف قوا بننے والے سابق سیکرٹری شاہد رفی کروڑوں روپے کی واپسی پر آمادگی پر رہا کک بیکس لینے کا بھی اعتراف کر لیا شاہد رفی نے بتا رشرت ملنے والے دو کروڑ روپے نیب کو دے دیئے شادی کے نام پر چینی لڑکوں کا پاکستانی لڑکیوں سے دھوکا ایف آئی اے نے فیصل آباد سے گرفتار چار ملزمان کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا مزید اہم انکشافات کا امکان ایف آئی اے کے مطابق چھے متاثرہ لڑکیوں نے بیانات بھی کلم بند کرا دیئے گروہ کا سرغنہ لاہور کا رہائشی اور سابق پولس آفیسر کا بیٹا ہے گجرہ والا کے علاقے وزیر آباد میں خون سفید ہو گیا نوجوان نے فائرنگ کر کے باپ اور بھائی کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق جائدات کے تنازے پر واقعہ تھانہ صدر کے علاقے میں پیش آیا ملزم فائرنگ کر کے فرار ہو گیا لاشے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال ملتکے آج یکم روزان المبارک کو بل بھر میں بینک ہالیڈے بینکس کی برانچز، اکاؤنٹس، ہولڈرز اور عام شہریوں کے لیے بند ہوں گی عملہ سیونگ اکاؤنٹ سے زکاة کی کٹوٹی کرے گا اس سال زکاة کا نساب چوالیس ہزار چار سو پندرہ روپے مقرر کیا گیا زکاة کی کٹوٹی سے بچنے وال بچنے کے لیے گزشتہ روز کئی کھاتداروں نے بینکس سے رکوم نکل باری بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کی ایک اور بدترین مثال دلت لڑکے نے نئی کار خریدی ریاست گجرات کے انتہا پسند ہندو ایم ایل اے کو آ گیا اشتعال دلت نوجوان کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا بی جے پی لیڈر اور ساتھی دلت لڑکے پر بیچ سڑک لوہے کے روڈ اور ڈنڈے برساتے رہے جنونیوں نے نوجوان کی گاڑی بھی تباہ کر دی سیند اور بلوچستان بارڈر پر کیر تھر کا پہاڑی سلسلہ موسمِ گرمہ میں سیاحت کا نیا مرکز بن گیا ستائے سمندر سے 6588 فٹ بلند گورک ہل سٹیشن پر سندھ کے کوہے مری کے حیثیت آسل گورک ہل پر ملک بھر سے سیاہوں کی آمد کا رجحان بڑھ گیا اور برطانوی شاہی خاندان آ گیا ننہ سان نیا مہمان شہزادہ حیری بیٹے کے باپ بن گئے بکنگم پیلس کے مطابق بچہ اور ماں میگن مرکل دونوں کی سہر ٹھیک ہے نومالود تف کی دوڑ میں ساتھوے نمبر پر اور ملک بھرطانیہ کا آٹھویں پڑپوتا ہے